نمسکار دوستو دوستو آج ایک ایسی شخصیت کو یاد کرنے کا دن ہے دل بھی ہے دل اس لیے ہے کہ ایسی شخصیتیں اب کبھی ہمارے اتحاس میں شاید سمبھاو نہ ہوں سمبھاونا دکھائی نہیں دیتے کہ ایسا کوئی پردھان منطری ہمارے دیش میں دوبارہ پھر سے آئے گا جو پردھان منطری ہر چیز کو ویبہارک تاکی کا سوٹی پر کستا ہو سادگی کا چرم چرم کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایسا شخص جس کو ایک بار کومن ویلت راشتر منڈلی پردھان منطری سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے تتکالین پردھان منطری نے کہا کہ آپ میری جگہ ہو آئیے تو ہوچکچائے کہ میں وہاں کیسے جاؤں گا تو پوچھا گیا کارن کیا ہے تو کارن یہ ہے کہ میرے پاس تو گرم کوٹ ہی نہیں ہے تو باپ اندازہ لگا لیجئے میں آج بات کر رہا ہوں شریر ڈال بہدر شاستری کی عجیب شخصیت عظیم شخصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ بات مان کر چلیے کہ نہ آپ نے ایسا کبھی پردھان منطری کسی بھی دیش میں دیکھا ہوگا اور نہ ہی شاید آنے والے وقت میں دیکھ پائیں گے کیونکہ اب جینے کا ڈھرہ بدل چکا ہے جینے کا ڈھرہ تب بھی الگ تھا لیکن اس شخص نے سادگی کے ساتھ سادگی کی زندگی کے ساتھ اور نیتک تھا نیتک تقاضوں موریلٹی کی زندگی کے ساتھ جو جو اداہرن پیش کیے وہ بالکل عدویتی ہیں اتحاس میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے میں تروں میں تھوڑے سا آپ کو دیتا ہوں کہ یہ پردھان منطری بننے سے پہلے انیس سو چونسٹھ میں ویسے پردھان منطری بنے تھے آپ کو بتا دوں مائی انیس سو چونسٹھ میں اور اس سے پہلے ریل منطری بھی رہے تھے اور بھارت سرکار کے گرہ منطری بھی رہے تھے دونوں ہی پد ایسے جن کے ساتھ گریمائیں جڑی ہوئی تھی سادگی کی عدفت مورتی تھے سادگی کا ایک پرسونیفیکشن مانوی کرن کہنا ہو تو یہ مانوی کرن مانوی کرت سوروب تھے سادگی کا ریل منطری تھے ان کے تاؤ جی ان سے ملنے کے لیے آگئے اب دکت یہ تھی کہ تاؤ جی آئیں تو تاؤ جی تو تاؤ جی ہوتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میں ریل منطری کا ہوں یا بھی ریل منطری کے گھر جا رہا ہوں ان کا تو یہ ہے کہ میرا پتیجہ یہاں پر رہتا ہے اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اسی اب چارکتہ میں جب کھانا کھو نہ کھا کے تو تاؤ جی نے کہا کہ میں نے تو رات کی گاڑی پکڑنی ہے بھئی میں تو رات کی گاڑی سے واپس جاؤں گا اور جب تاؤ جی آئے میترو تو یہ جو ان کے سنسپرن لیکھا کہیں جتنے بھی سب نے اس بات کو درج کیا کہ تاؤ جی کے پاس بستر بھی نہیں تھا بستر وہ بستر بند والا اپچارک نہیں تھا دوری سے بندی ہوئی ایک دری اور دری کے بیچ میں ایک چھوٹی سی رجائی اس کے علاوہ تاؤ جی کے پاس کچھ نہیں تھا تاؤ جی اسے کو اٹھا کر گھر پہنچے تھے ان کے نواز پر ریل منطری کے نواز پر بھارت سرکار کے ریل منطری کے نواز پر اور جب انہوں نے اچانک کھانے کے بات کہا کہ میں نے تو رات کی گاڑی سے واپس ہی پہنچنا ہے صبح وہ مجھے کسی سماجک سماروں میں حصہ لینا ہے سماجک پریواروں میں پریوارک سماروں ہے وہاں جانا ہے میرا بہت ضروری ہے تو اس وقت یہ سنکٹ آ گیا کہ ریل منطری اب کیسے جائے گا سٹیشن تک چھوڑنے اور ان کے سامنے سنکٹ یہ تھا شاہ سریجی کے سامنے اگر تاؤ کو چھوڑنے نہیں جاتے تاؤ کو ایک سندیش ایسا ملے گا میسج گلت جائے گا تاؤ تک اور تاؤ کی ہاتھ میں کو کشت پہنچے گا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ابھی جو بھی ہو میں تاؤ کو چھوڑنے ضرور جاؤں گا اب ان کے مند میں یہ سنکٹ تھا کہ میں نے اوفیشیل ریل جو گاڑی ہے سرکاری گاڑی ہے اس کے لیے میں نے ریکوزیشن نہیں پھیجی تو انہوں نے فیصلہ یہ لیا کہ اب ریکوزیشن کیا بھیج نہیں ہے اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے بیٹے کی جو گاڑی جو پرانی ہے جانے کون سے سنکٹی تھی گاڑی بہت پرانی گاڑی جکھٹا رہا ہے اس کو لے جاؤں گا اور سرکشہ کارنوں سے یا گاڑی ٹھیک ٹھاک چلے اپنا سرکاری ڈرائیور ضرور لے جاؤں گا ڈرائیور کوٹی کے بیچ میں ہی رہتے تھے تو ڈرائیور کو بلایا گیا ڈرائیور سے کہا گیا کہ بھئیہ کی گاڑی نکال لو بھئیہ بولتے تھے اپنے بیٹوں کو جیسے سنطان اتر پردیش میں جیسے ایک سنبند چلتے ہیں بولنے کا سریعہ ہوتا ہے تو بھئیہ کی گاڑی نکال لو بھئیہ ہم ریلوے سیشن تک تاؤ جی کو چھوڑنے جائیں گے اب وہ بڑا حیران اس نے کہا سار یہ سنبب نہیں ہے آپ ریل منتری ہیں مجھے پرمیشن لینی پڑے گی سرکشہ کا بھی بندوبست دیکھنا ہوتا ہے تو میری تو کھاڑ کھڑی کر دیں گے سرکشہ کرمی جو ہیں صبح میں کیسے اتنا بڑا خطرہ جوکم اٹھا کے چلا گیا تو انہوں نے تب اس سے پوچھا کہ ریل منتری کون ہے ریل منتری تو آپ ہی ہیں سر تو میرا دیش نہیں مانو کہ ڈرائیور میرے ہو جا آپ سرکشہ کرمیوں کے ہو تو کہنا کہ آپ کہوں گی پھر میرا دیش مانو گاڑی نکالو گاڑی نکالی گئی شاستری جی اس میں بیٹھے اور شاستری جی اس وقت جس بیش بھوشہ میں تھے اس میں پہچان بلکل نہیں آ رہی تھی سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہن رکھی تھی اور وہ چھوٹیا ضرور رکھتے تھے تو چھوٹیا تھی اور سادے سے آدمی سیدھے سے دھوتی پہنے ہوئے اور انہوں نے جب اپنی اس سے کار سے پرانی کار جو تھی اپنے بیٹے کی لائے تھے اس کار سے انہوں نے تاؤ کا بستر بھی خود اٹھایا اور ڈرائیور کو سنکیت دیا کہ پیچھے کوئی تماشاں مت کرنا وہاں تک نہ جانا ورنہ لوگ پہچان لیں گے میں ان کو چھوٹ کے ابھی آ جاتا ہوں اور آگے تاؤ جی نے کہا کہ ٹکٹ تو لینی ہے بیٹا ٹکٹ تو میں نے لی نہیں تو کہنا کہ ٹکٹ بھی آپ نے نہیں لی تو میں ٹکٹ لیتا ہوں اور لائن میں کھڑے ہو کے ریل منتری نے دیش کے ریل منتری نے ریلوے کی لائن میں کھڑا ہو کر ریلوے کی بوکنگ ونڈو کی سامنے کی لائن میں کھڑا ہو کر اپنے تاؤ کا ٹکٹ لیا اور تاؤ کو ریل میں بٹھایا اور اس کے بعد پائے لاغوں کر کے واپس لوٹے ایسی زندگی تھی ایسی زندگی مطرو آج کل سنبھب نہیں ہے کئی کارانوں سے سنبھب نہیں ہے ایک تو جینے کا سلیکہ بدل گیا ہے سطح میں جو ایک سطح کے گلیارے میں پرویش کرتا ہے اس کے لیے سوت رہ کے آپ چارکتائیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور سادگی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار جب گرہ منتری تھے تو ان کو پنڈت نہیروں نے آدیش دیا کہ آپ دیش کے گرہ منتری ہیں لیکن اس بار جو لندن میں جو پردھان منتری سنبھیلن ہونے والا ہے کامن ویلتھ کنٹریز کا راشتر منڈل دیشوں کا اس میں آپ ہمارے دیش کا پرتنی دیتو کریں گے آپ مجھے ریپریزنٹ کریں گے میں وہاں جا نہیں پاؤں گا یہاں بہت ساری آبشک بیٹھ کے ہیں تو شاستری جی ذرا ہشکی چاہے تو پنڈی جی بڑے حیران کہ شاستری جی آپ تو ہشکی چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آرہا کہ آپ بڑے ذمہ دار شخص ہیں اور آپ تو بڑے اتردائی بیکتی ہیں تو یہ کیا ہے تو شاستری جی نے دب زبر سے کہا سر بات یہ ہے کہ وہاں سنائے سردی بہت ہوتی ہے میرے پاس گرم کوٹ نہیں ہے بیترو آپ بشواس کریں ان کے سنسپنن لیک کو نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ پنڈی جی نے ہنستے ہوئے وہاں کے کسی پرسد اپنے ٹیلر کو بلایا اور رات میں یہ ایک سوٹ سے خانٹ چھانٹ کر ان کے قد کے مطابق کیا گیا اور ان کو سوٹ پینا کر راشتر منڈل سممیلن میں بھیجا گیا اور تھا راشتر منڈل پردھان منطری سممیلن میں ہمارے دیش کا پرتی نزت و کرنے والے صرف دیش کے گرہ منطری نہیں تھے بلکہ وہ کوٹ بھی پردھان منطری کا کٹا چھٹا ہوا پہن کر آئے تھے بہرحال یہ سادگی کی ایک انتہا ہے اس کے بعد کاشمیر میں ایک سمسیہ ہوئی پیدا وہاں ایک موہ مقدس کی سمسیہ پیدا ہوئی تھی بال گم ہونے کی آپ نے سب نے سنا ہوگا اس کے بارے میں تو وہاں بھی سنکٹ نوارن کے لئے ان کو بھیجا گیا کہ یہ بنمر ہے شالین ہے ان کا ہر ایک آدمی سممان کرتا ہے تو یہ وہاں کے جو دنگے فیلے ہوئے ان کو چاند کرنے میں سفر رہیں گے اور کچھ اس معلے میں جو سمویدن شیلتہ کے معاملے میں شاستری جی پوری طرح ایسے چیزوں کو اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیسے کیا اس کا سمدھان نکلے گا سمدھان بھی انہوں نے نکال لیا لیکن کاشمیر جاتی بار بھیج کے چاہٹ جائی تھی کہ گرم کپڑے نہیں ہیں اور وہاں سرطی کا موسم ہے تو ایسے سادگی بھری زندگی مترو آج کہاں ہوگی اس کے بعد آج پونے تھی کی بات پہ آتے ہیں پونے تھی ہے اور جہی وہ دن تھا جس دن انیس سو پینسٹھ کے ید کے بعد انیس سو چھاسٹھ میں تاشکند سمبیلن ہوا تھا اور تاشکند سمبیلن میں بھاگ لینے کے لیے پردان منتری وہاں گئے پاکستان کی طرف سے تتکالین راشرپتی عیوب خان فیلڈ بارشل عیوب خان آئے ہوئے تھے ادھر بیچ پچاؤ کے لیے کوسیگن روس کے پردان منتری سوپیت سنگ کے پردان منتری وہ مدھیستہ کر رہے تھے تو باتیت کا ماحول بڑا عجیب تھا اور عیوب بھی انہوں نے سنسمنوں میں بعد میں لکھا کہ میں کبھی وشواس ہی نہیں کر با رہا تھا کہ یہ آدمی ہے جس نے سنکٹ کے دنوں میں اپنے دیش کو نترت و دیا اور ہمارے دیش کی سیناؤں کو پراست کر پائیں ان کی دیش کی سینائیں تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بلکل چھوٹے سے کت کا بیقتی اور ونمبر اور شالین اور رہواس میں کوئی ترشی نہیں کوئی اتیج نہ پیدا کرنے والی شکتی نہیں کوئی بہت بڑا بقتہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد کیا تھا عجیب خان سوائم کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہیں نہ کہیں جو مورل پاور ہے نیتک شکتی ہے کہیں نہ کہیں بندے کے اندر وہ بہت بلوتی ہوتی ہے اور اس میں وہ تھی اور اس دن کیا ہوا مطرو یہ رہسے ابھی تک چھپا ہوا ہے ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پائی کلدیپ نیر جو پترکار کے روپ میں ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے اپنے ویورن دی ہیں بہت سارے انہوں نے بھی سندے وقت کیا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کی آقسمک روپ سے ہردہ کتی رک جانے سے ندھن ان کی مرتب وہاں ہوئی تھی اور اس کے بعد انیس سو ستتر میں مطرو ایک جب جنتا پارٹی کا شاسن تھا تب بھی تدکالین سواسے منتری راج نارائن کی ادھاکسہ میں ایک کمیٹی بنی تھی ان کارنوں کی جانج کے لیے جن کارنوں جن پریسیتیوں میں شاسری جی کا ندھن ہوا تھا لیکن وہ کمیٹی کی ریپورٹ بھی آئی ریپورٹ کہاں گئی اس پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی ساری چیزیں اب یہ ان پر رہسے کی پھرتے ہیں ان کو ادھیڑ کے بھی کیا کریں گے کچھ ملے گا نہیں لیکن جو چیز سویکار کی گئی وہ یہ کہ ان کا ندھن وہاں ہر دیگتی رکھ جانے سے ہوا تھا اور مطرو ان کی ارثی کو کندھا دینے والوں میں ہمارے بڑوسی دیش اس وقت کے شطرودیش پاکستان کے راشترپتی ایوب خان میں شامل تھے ان کی کندھا دینے والے ایوب خان اور کوسیگن دونوں ہی شامل تھے سوبیت سنگھ کے پردھان منتری بھی اور ان کو پورے راج کی اسممان کے ساتھ ماں سے بیدا کیا گیا پورا دیش حد پر اپسا اس دن وہ دیش وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جس لمحہ ان کا شب یہاں پہنچا بہرحال ایسے شخصیتوں کو یا ایسے گھٹناؤں کو زیادہ ان کا ویورنڈ دینے سے کوئی زیادہ لاب نہیں ہوگا لینگی ان کی کچھ ایک دین ہے جن کو یاد رکھا جانا چاہیے ایک ان کا جائے جوان جائے کسان اور جب یہ جائے کسان کی بات کرتے تھے اس کا سندرب تھا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف تک ملانے کے لیے جائے جوان کے ساتھ جائے کسان جوڑ دیا ان کا ایسا کہ جن دنوں میں ید ہوا تھا ان دنوں میں دیش میں خادیان کا بھی سنکڑ تھا ان کی یہ معنیتہ تھی کہ دونوں مورچوں پر لڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جوان کے مورچے پر سیما کے مورچے پر جوان لڑے گا اور دیش کے بھیتری مورچے پر خادیان کے سنکڑ کے مورچے پر ہمارا کسان لڑے گا اور اس کے لیے انہوں نے دو باتیں کی تھی ایک تو یہ تھا کہ جہاں بھی خالی زمین ملے وہاں بھئی کچھ نہ کچھ کرو اور اس کے شروعات اپنی پردان منتری آواز سے کی تھی جو اس میں خالی جگہ پڑی تھی پردان منتری آواز میں وہاں انہوں نے سوئم اس دن حل چلایا اور کچھ بیجائی بھی سبزیوں کی وہاں کرائی یہ ایک پرتیقاتمک بات تھی اس سے دیش کا سنکڑ تو حل نہیں ہوتا لیکن ایک ادارن دینے کی بات تھی مثال دینے کی بات تھی کہ بھئی اگر بچنا ہے خادیان سنکڑ سے تو جہاں جہاں خالی زمین ہے جہاں بھی آپ کے پاس جگہ ہے وہاں اتفادن ضرور کچھ نہ کچھ کیجئے اور یہ ایک پرکار سے کسان کے پرتیبی ایک سممان کی درشتی تھی اور یہ نعرہ بھی بہت زیادہ چلا اور اب تک چلا آ رہا ہے اور چلا رہے گا کیونکہ دونوں ہی ہمارے لیے بہتری سنکڑ خادیان کا حل کرتا ہے کسان اور سیماؤں کی رکشہ کے لیے جوان یہ دونوں آج بھی پراسنگک ہیں اور دوسرا ان کا جاتا کہ مسے میل ایک دن کا برت رکھو یہ بھی ایک سنکڑ کی ستی سے نبٹنے کا ایک طریقہ ہے اور انہوں نے ہر بات میں سوچتے تھے کہ میں جو نعرہ دینے جا رہا ہوں ایسا تو انہوں نے یہ نعرہ عویبارک ہو جائے گا تو انہوں نے ایک دن کے لیے اپنی پتنی للیتا دیوی شاصری سے کہا کہ آج کل سوم بار ایک دن کا کھانا نہیں بنے گا برت رکھیں گے سارے کے سارے اور ایک سمیں کا کھانا اور ایک سمیں کا کھانا ان کے نواز پر پردان مندری کے نواز پر اس دن نہیں بنا اور سبھی لوگ بھوکے سوئے ان کو لگا کہ جب جہاں کچھ سنکڑ نہیں ہے دیش میں کیا سنکڑ ہوگا پورا نعرہ دیش کو ہم نے دن دے دیا کہ ایک دن کا بھوجن جو ہے سبتہ میں وہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے تو اس سے بھی بہت بڑا سنکڑ حل کرنے میں ہمیں سائتہ ملے گی تو یہ ایک پرکار سے بڑے بھارک درشتی کون والے ویکتی تھے انہوں نے شویت کرانتی بھی دودھ کے معاملے میں یہ لائے تھے اور اگر امول کے بارے میں آج چرچہ چلتی ہے تو وہ بھی انہی کی دین تھی آنند ڈہری اور جو نیشنل ڈہری ڈیویلپمنٹ کارپوریشن تھی اس کی ستھاپنا بیبین کا یوگدان تھا اس کا سوتردھار بینی کو مانا جاتا ہے اور شویت کرانتی کے ساتھ ساتھی حریت کرانتی کا جو بیجہ روپن تھا وہ تب ہی ہوا تھا دونوں تلکی کرانتیاں دیش میں خادیان کے مرچے پر لڑنے کے لیے اور تیسری کرانتی سیماوں پر شطر کے خلاف در سنکلپ کے ساتھ جوجنے کی جو ایک شکتی تھی وہ بھی اسی شخص نے ہمیں دی تو یہ شخص بہت ساری چیزوں کا پرتیک تھا اور ان کی کئی ہوئی باتیں آج بھی مطرو اتنی ہی پراسنگک ہے جتنی تب تھی تو ایسے شخصیت کو ان کی پنیتی تھی پر نمن کرنا ان کو یاد کرنا اور ان کے دیے ہوئے سندیش کو ایک بار پھر سے اپنے بھیتر جذب کرنے کا پریاس کرنا مطرو یہ بہت بڑا کام ہے بہت ضروری ہے شکریہ دوستو